موسیقی 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 السلام علیکم میں ہوں سلیم شہین اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے شہین نیوز چینل ناظرین بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے پیشے سے مخلص ہوتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے ملک کو ملت کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں انہی ناظرین میں سے ایک نام عبدالغفور ملکہ بھی ہے یکم جنوری 1966 کو جنم لینے والی اس ہستی نے شروع سے ہی محنت کو اپنا وطیرہ بنایا اور کچھ کرنے کی جستجو اور لگانے انہیں ہمیشہ زندگی کے سفر میں کامیابیوں سے نوادہ 11 اگس 1987 کو ابن قاسم بھائی سکول ملتان میں بطاور ٹیچر اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنے والی اس شخصیت نے بطاور سینس ٹیچر بھی ایک عرصہ تک اپنی خدمات سر انجام دیر اس کے بعد جدوجہ کر کے اپنی پسمادہ علاقے میں ایک آلہ تلیمی ادارے کی بنیاد رکھی جس نے اس علاقے میں آلہ تلیم کے فروغ میں نہایت امدہ کردار ادا کیا اور آج عبدالغفور ملک راشمیناس ہیر سیکنڈر سکول علی پور میں بطاور ڈریکٹر نہایت ہی مخصانہ طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں بے روزگاری غربتی حالت کے بارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں انہوں نے کہا کہ بے روزگار افراد کو چاہیے کہ وہ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے طور پر کوشش کریں جس سے روزگار کے مواقع اور ذرائع پیدا ہوں اور جب بے روزگاری ختم ہوگی تو غربت اور جہالت بھی ختم ہو جائے گے ناظرین عبدالغفور ملک کا تفصیل انٹرویو بہت جلد نوائے شہنیو چینل کی سکرین پر آپ دیکھ سکیں